اسلام علیکم ناظرین اسماس کچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانے والے ہیں مہاراست کی ٹریڈیشنل دس پورن پولی اسے کسی خاص موقع پر یا تیواروں پر بنایا جاتا ہے تو ہم نے یہاں پر ایک کپ چنے کی ڈال لیے اور اسے دو سے تین گھنٹے پہلے پانی میں بھگا کے رکھتا یہ بھیگی ہوئی ڈال ہے تو سب سے پہلے ہم ڈال کو گھلا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک پریشر کو کر لیں گے اور یہ ڈال کو اس میں ہمیں ڈال دیں گے تو یہاں ہم نے یہ ڈال کو ڈال دیا ہے اسی میں ڈال دیں گے ہم ایک کپ پانی اور لگا دیں گے ہم اس کا ڈھکن اور اسے دو سیٹی آنے تک ہم پکا لیں گے یا تب تک پکا لیں کہ جب تک یہ ڈال اچھی طرح گل نہیں جاتی تو ہم نے یہ ڈال میں دو سیٹیاں لگا لیے اور دو سیٹی لگانے کے بعد میں ہم نے گیس کو بند کر دیا تھا اور پھر اسے اپنے آپ ڈھنڈا ہونے دیا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ڈال اچھی طرح گل گئی ہے اور اتنی گلی ہوئی ڈال ہی ہمیں چاہیے ہوگی اب اس میں یہ جو پانی ہے اس پانی کو ہم ہٹا دیں گے تو یہاں ہم نے یہ ڈال کے پانی کو ہٹا دیا ہے اب ہم یہ ڈال کو پیس لیں گے تو ہم نے یہاں ڈال کو جار میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے پیس لیں گے تو اس میں ہم پانی بلکل نہیں ڈالیں گے بینہ پانی کے ہی ہم اسے پیسیں گے اور اسے ہم تھوڑا سا دردرہ ہی پیسیں گے تو اب ہم اسے پیس لیتے ہیں تو ہم نے یہاں ڈال کو اچھی طرح پیس لیا ہے اور جس کب سے ہم نے یہاں ڈال لی تھی اسی کب سے ہم نے یہاں چینی لیا ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹفنگ تیار کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی چینی زیادہ جائے گی دو ٹیویل سپون دیسی گھی لیں گے اور تین سے چار ہم نے یہاں ہری الائچے کو کھوٹ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم دالوں کو اچھی طرح بھون لیتے ہیں تو ایک پین میں ہم یہ گھی ڈالیں گے اسی میں ڈال دیں گے الائچی پاوڈر اور ڈال دیں گے یہ پیسی ہوئی دال تو یہاں ہم دال کو اچھی طرح دس سے بارہ میٹ بھون لیں گے اور اسے ہم لگا دار چلاتی ہوئے ہی بھونیں گے تو یہاں دال کو ہم نے دس سے بارہ میٹ اچھی طرح بھون لیا ہے دال میں پانی کم تھا اسی لئے اچھی طرح بھون گئی ہے اگر دال میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہوتا تو اسے بھوننے میں تھوڑی سی مشکل جاتی اب ڈال دیں گے ہم اس میں یہ چینی اور چینی کے میلٹ ہونے تک ہم اسے بھون لیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چینی تھوڑی میلٹ ہونے لگی ہے یہاں ہم نے چینی ڈال کر گیس کی فلم کو بلکل مدہ رکھا اور مدے فلم پر رکھ کر ہی ہم نے اسے بھون لیا جب چینی تھوڑی سی میلٹ ہو گئی تو ہم نے گیس کی فلم کو تھوڑا سا تیج کیا اور پھر ایک سے دو میٹ اسے بھون لیا اور پھر باپس اسے مدہ کر دیا اب اسے ہم مدے فلم پر ہی اچھی طرح بھون لیں گے تو یہاں چینی ڈال کر بھی ہم نے اسے پانس سے سات میٹ اچھی طرح بھون دیا ہے چینی اچھی طرح میلٹ ہو گئی ہے اور ڈال بھی اچھی طرح بھون گئی ہے تو یہاں یہ سٹفنگ تیار ہو گئی ہے اب کر دیں گے ہم گیس کو بند اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوگا اتنی تیرے میں ہم آٹے کو بھی تیار کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم آٹے کو بھی گھون کر تیار کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں دو کپ گہوں کا آٹا لیا ہے اگر آپ میدہ کی پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں دو کپ میدہ لے لیں تو یہاں ہم نے دو کپ گہوں کا آٹا لے لیا ہے اور ایک ٹی سپون تیل اور آدھا ٹی سپون نمک یہ دونوں چیزوں کو ہم آٹے میں اچھی طرح ملا دیں گے تو یہاں نمک اور تیل کو ہم نے اچھی طرح ملا لیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالیں گے جیسا ہم پرانٹھے کے لیے آٹا گونتے ہیں بیسا ہی آٹا ہم گون کر تیار کر لیں گے آٹے کو اچھی طرح گون لیا ہے یہ زیادہ نہ کڑاک ہے اور نہ زیادہ یہ نارم ہے اب ہم رکھ دیتے ہیں اسے دس میٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے جب تک یہ سیٹ ہوگا اتنی تیر میں سٹفنگ بھی تھنڈی ہو جائے گی تو جب سٹفنگ تھنڈی ہو جائے آٹا اچھی طرح سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم پورا پولی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آٹا اچھی طرح سیٹ ہو گیا ہے اور یہ سٹفنگ بھی اچھی تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم پورا پولی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں ہم نے یہ سوکھا آٹا لے لیا ہے اور یہاں پر ہم جس طرح پراتے کی لوئیاں بناتے ہیں اسی طرح ہم یہ لوئیاں کو بنا لیں گے تو اس طرح کی لوئیاں ہم بنا کر رکھ لیں گے تو یہاں ہم نے یہ چار لوئیاں بنا کر رکھ لیں گے اب انہیں ہم ہاتھ سے تھوڑا سا اس طرح بڑھا کر لیں گے تو اب ہم اسے تھوڑا سا بیل لیں گے تھوڑا سا بیل لیں گے بعد میں اب بھریں گے ہم اس میں سٹفنگ سٹفنگ ہم نے یہاں یہ ایک چمچ ڈال دیئے ایک چمچ ہم اور ڈال دیں گے اب ہم اسے بند کر دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے اس طرح دوا دیں گے اور اس میں ہم لگائیں گے سوکھا آٹا اور ہلکے ہاتھوں سے پھر اسے ہم بیل لیں گے اور اسے ہم نے بہت زیادہ پتلا نہیں بیلا ہے تھوڑا سا ہم نے اسے موٹا ہی رکھا ہے تو اس طرح کی ہم ساری پورن پوری کو بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں ہم نے پین کو گرم کر لیا ہے پورن پولی کو ہم اس پر ڈالیں گے تھوڑی دیر کے بعد میں ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو آپ یہاں اسے گھی سے بھی سیک سکتے ہیں یا پھر اسے تیل سے بھی سیک سکتے ہیں تو یہاں ہم اسے تیل سے ہی سیکیں گے تو ہم یہاں یہ تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کی سائٹ چینج کریں گے اس طرح بھی تیل لگا دیں گے اور جب یہ دونوں طرف سے اس طرح اچھی کراری ہو جائے اور سکھ جائے تو انہیں ہم نکال لیں گے تو لیجی میٹھی میٹھی سے یہ پورا پولی بن کر تیار ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چین کو سبسکرائب کریں تو اگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ